آجو نوید بھائی آپ بھی آجو شیان بھائی آپ بھی آجو بھائی بتاتا ہوں آپ کو ایک منٹ سب کو بتاتا ہوں آپ بھی سن لینا ابھی باری آ چکی ہے ہماری مرگوں کو شیفٹ کرنے کی کیونکہ تراب نے کل آپ کو بولا تھا ہم مرگوں کو ہٹا رہے ہیں سیٹ اپ سے کیونکہ لقصان بہت زیادہ کرنی ست کی حالتی نے بہت خراب کر دی ہوتی ہے روز ہوایے کر کر کے دھک جاتے ہیں ابھی ہم نے یہی فیصلہ کی ہے کہ ساری مرگوں کو سب کو ہم کرنے لگے بھی الویدہ بھائی تاٹا سب کو سمجھ میں آگی بات نوید بھائی بھی ہوں گیا ہمارے ساتھ شیان بھی ہوگا جو کہ ہمارے بلکل ہیلپ نہیں کرے گا بس کام ہی خراب کرے گا لیکن کوئی بات نہیں ہم تیم بند ہیں نا ملک کے کام کرتے ہیں اور آپ سوچران کے تراب کا ہے اس کا بھی پتا دم وہ کہاں گیا ہوگا ہے ایک چیز دک دو ایک چیز کا اتنی ساری کبوتر ہیں یہ بھی یہ ماسٹر کے بھی ہے پھر اور چیزیں لیں گے نا یہاں پر دیکھیں تو سیارے نے کیا کام کیا ہوئے سارے ریبٹ ہاؤس کا ستیہ ناس کر دیا ہے سب کچھ گھاس اکھیڑ دیا ہے مٹی بھی اکھیڑنے لگے ہیں ان کو جل سے جل بے شفٹ کرنا پڑے گا ہمیں آزے ہمارے پاس یہ جالی بھی ہے اور یہ پنجرہ بھی ہے جالی سے پکڑیں گے اور پنجرے میں رکھتے جائیں گے چلو شیان پکڑو جالی اور جاؤ کام کرو اپنا یہ کیا کیا تم نے سارے مرگیوں کو نیچے پھینک دیا اس نے پاگل ادھر دو تو شیان سے ویسے پکڑے جانے سے ایسے زد کر رہا تھا کہ میں نے پکڑ نہیں ہے شیان کا کام نہیں ہے میں اور روید بھائی کرتے یار کام شروع زلدی سے تو ہم مرگیوں کو بڑے پیار سے پکڑیں گے تاکہ ان کو کوئی مسئلہ ناو ٹاانگ مانگنا ٹوٹ جائے ہم سلو سلو پکڑیں جب سارے مرگیوں پکڑ لیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں پکڑ لیں کیا بات ہے شیان نے مرگی پکڑ لی ہے یہ دیکھیں ایسے پیار سے رام رام سے پکڑی ہے ہاں ویری گوڈ بس سردی سے مرگی پکڑ دیں ایسے ایسے کی ہے پھر پکڑ لیں گے ویری گوڈ وہ وہاں چلی گی ہمارے جو فلائنگ ڈک تھی نا وہاں سے یہاں سے جمپ کی ہوگا ہے وہ ادھر چلی گی اس گراؤنڈ میں چلو آج دو شیان پکڑیں چلو 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 یہاں پر آگے یہ والی ڈکیس کو پکڑنا ہے بہت بڑی جمپ کی ہے اس نے پہلے بھی بھاگ گی تھی ایک منٹے کی یہ یہ دیکھیں ایسے گئی ہے شیان پکڑو یار کیا کر رہا تم پکڑو اس کو یہ 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 تو واقعی فلائنگ کرتی ہے پکڑ لو شیان پکڑ سکتے ہو وہ بھائی کیا بات ہے شیان نے ڈک پکڑ لی اتنے تیز ہوتی ہے مجھ سے بھی نہ پکڑی جاتی چلو بھائی جاؤ اندر ایسے کافی زیادہ مرگیوں کو پکڑ لیا ہے بہت تھوڑی بہت رہتی ہیں وہ بھی کر لیتے ہم تو فائنلی ہم نے ساری کی ساری مرگیاں وغیرہ پکڑ لیا ہے صرف ہم نے ترکی بڑ کو یہ پہ چھوڑا ہوئے کیوں کہ ترکی بڑ کا بتایا نہیں تھا اس کا کیا کرنا ہے جب وہ آئے گا تب میں ان سے پوچھ لوں کا کیا کرنا ہے ترکی بڑ کا باقی یہ اور یہ دونوں ادھر ہی رہیں گے اور باقی کی ساری مرگیاں اور ڈکس وغیرہ ہم نے یہاں پر پکڑ کر یہاں پر رکھ دی ہیں اب مجھے افسوس ہونے لگایا کیونکہ یہ جانے لگی ہیں تاہر میں سوچ رہا تھا یہ جائیں کوئی بات نہیں اور لے لیں گے بعد میں لیکن یہ بھی کافی ٹائم سے ہمارے پاس رہ رہی تھی تو اس لیے میرا بھی دل لگ گیا تھا ان کے ساتھ اب میرا دل کرے ان کو نہ بھیجیں لیکن بھیجنا پڑے گا تو آپ بھائی کا بھی آرڈر ہے اور نے کہا ہم اور لے کے آ جائیں گے جب ہمیں نیڈ ہوگی کیونکہ یہ دیکھیں حالت دیکھیں ایسا تھا ہمارا سیٹ اپ بلکل بھی ایسا نہیں تھا یہ سب مرگیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے خوبصورت تو بننی را کیا فائدہ رکھنے گا پھر تو اس لیے ہم ان کو واپس کرنے پڑے گا ہماری مجبوری بھی ہے بھائی اور یہ انڈے بھی نہیں دے رہے مرگی کی حالت دیکھیں کتنا سکھا ہو گیا یہ دیکھیں چلو بھائی دونوں چیزیں اٹھاؤ شابہ شیان ایک شیان اٹھائے گا اور ایک میں اور نوید بھائی چلو نوید بھائی شیان اکیلہ اٹھا لے گا ہے نا شیان اٹھا کے آجو اب تو اٹھائے لوگے ایسے گراہ نہ دینا بس چلو جلدی سے جلدی سے جلدی سے کیا ہوا نے اٹھائے جا رہا بھائی مجھے ہی کرنا پڑے گا آجو بھائی لے کے آگے ہوں میں تو اپنا لے کے آگے ہوں آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے نہیں اٹھائے میری ہیلپ نہیں کرائی ٹھیک ہے اچھا ہے یہ بڑوں کے کام آپ بھی بڑے ہوگی اب نہیں ہوں میں آپ کے جاتے ہوگی اچھا ٹھیک ہے بھائی دونوں پجھنے مرگیوں کے جتھینہ ہم نے باہر رکھ دی ہیں ابھی نوید بھائی کے جو میں لگانے وہ ان کو پہنچا دیں گے جہاں پر انہوں نے جانے ہے تو آپ کو اب میں بتاتا ہوں کہ تراب ابھی تک کیوں نہیں ہی آیا تو آپ کہاں گیا ہوگا ہے تو آپ کا یہ ایشو ہے کہ وہ بھی گیا ہوگا ہے ڈاکٹر کے پاس اس نے کرانی تھی اپنے ہیر کی سرجری ہیر ٹرانسپلانٹ کرانا تھا جس کی وجہ سے وہ گیا ہوگا تھا اور آپ کہیں کہ وہ گنجہ تو تھانے اس نے کیوں کرایا ہے اس کا پتہ کیا مسئلہ تھا اس کی یہاں یہاں سے نا بال نہیں تھے وہ ایسے چھپا رہا تھا تو اس لئے اس نے کہا ہے میں جاتا ہوں اس کا پرمنٹ سلوشن میں کراتا ہوں ہیر ٹرانسپلانٹ جہاں جہاں سے باہر لینے میرے میں کروالے تو وہ ادھر ہی گیا ہوگا ہے وہ شام میں تھوڑ دیر میں آنے والے ابھی وہ گنجہ ہوگے آنے والے شیان پتے آپ کو اس کو پورا شیف کیا ہوگے جیسے آپ گنجے ہوگے تھے نا آدھر آپ چاچو بھی گنجے ہوگے آنے والے ابھی تھوڑ دیر میں آئیں گے ٹھیک ہے دیکھنا ان کو پھر ان کو بھی چڑھانا جیسے پی رہے ہیں یہ پی رہے ہیں شیان ہے تو پی رہے ہیں یہ لو کیسے ٹیسٹی ہے نا میٹھا میٹھا یہ لو یہ لو موہ پر کرو پھر آپ پیتا سکھ جاؤ گی ایسے اوپر دیکھو اوپر دیکھو اوپر دیکھو پاگل کیسے پیلاؤں ایسے 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 گھوڑ بھائی صاحب جوس پیتے ہی ڈر جاتی ہے چلو یار وہ نہیں پی لیا پیلو باکیا ٹھیک ہے پیلو 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 در ماسٹر کیج میں میں آ چکا ہوں اور یہاں پر آپ کو دو نظر آ رہی ہوگی جو جنگلی ڈو پھر رہی ہوتی ہیں یہ وہ والی ڈو ہے ہمارے پاس کیسے آئیے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈو ہے نا ہینٹیم ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ جنگلی ڈو کیسے ہینٹیم ہو سکتی ہے یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا ہمیں کسی نے آ کے دیئے کسی بچے نے باہر پھر رہی تھی ہے تو ہم نے ہاتھ میں اٹھایا تو ہمارے ساتھ یہ بیٹھ گئی بچے ابھی چھوٹا ہے بچارہ تو ہمارے پاس یہ رہے گا انہیں کہ آپ رکھ لیں اس کو پا لیں بڑا کریں پھر جب دیکھیں کہ یہ بڑا ہو گیا اس کو ہم آزاد کر دیں گے یہ جنگلی برڈ ہے تو اس کو ہمیں آزاد ہی کرنا ہوگا ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو ہم چھوڑ جائیں گے اپنی زاؤں میں اب یہ بچارہ یہ ہی پہ رہے گا چلو بھائی جاؤ اڑ جاؤ یہ تو اڑتا بھی نہیں دے کہ ہاتھ بھی بیٹھا رہتا ہے چلو تم گریہ کے ساتھ دوستی لگا سکتے تو لگاؤ لیکن لگتا نہیں ہے کہ گریہ لگا ہے گریہ تمہاری دوستی لگا ہے نہیں 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 سب کو مارتا ہے اس لئے اکیلہ بیٹھا رہتا ہے چلو میں تمہیں کام کر دوں تمہارے ہی نسل کے کسی پرندے کے ساتھ جیسے کہ یہ دو بیٹھی ہے یہ بھی دوستی لگانا چاہتی یار بچارہ مہمان ہے کوئی دوستی لگا لے اس کے ساتھ کوئی بھی اس کے پاس نہیں آرہا ہے اور میں نے ہی پکڑا ہوا اس کو یہ سرخاب چاہد لگا لے دوستی یہ سرخاب نہیں بھائی یہ بھی دور دور جا رہا ہے چاہو تم اپنے گھر میں جاؤ جو 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 شباش ویڈی گھر کبوتروں کے گھر میں جا کے ان کے بچے دیکھتے ہیں کٹے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یار بڑے ہو گئے ہیں کیوٹ بھی ہو رہی ہیں چھوٹے بہت عجیب لگتے ہیں جب ان کے پڑھ آتے ہیں پھر ہی خوبصورت حونے شروع ہوتے ہیں خیر بھی واپت جاؤ یہ والے تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ والے بھی بڑے ہو گئے ہیں بھائی کبوتروں کے گھونسلے اور بلکل بھی پیارے نہیں ہوتے ایسے گند ہوتا ہے سارا عجیب سے لگتے ہیں دیکھنے میں ایسے کبوتر خود بہت پیارے ہوتے لیکن کہ گھونسلے ساف سترے نہیں ہوتے گندے ہوتے باقی ارم ریبیٹ ہاؤس کو کل جو ہے نا دوبارہ سے اچھا سب بنا دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم واپس ریبیٹس یہاں پر شفٹ کر دیں بس اوپر سے اس کو بنانا ہے آٹیفیشل گاس وغیرہ لگانا ہے پیچھے دیوار کلر کرنی ہے یہاں پر پاؤنڈ سا بنانا ہے اور یہاں پر بھی گاس لگانا ہے پھر ریبیٹس کو شفٹ کر دینا ہے اس کے اندر یہاں پر جب ہمارے ریبیٹس جائیں گے اپنے گھروں میں کتنا کیوٹ لیں گے اور مجھے تو لگتا ہے بہت جلدی انٹے دینا بھی شروع بچے دینا بھی شروع کر دیں گے موسیقی تو یار میں روم میں آ چکا ہوں کیونکہ تراب واپس آ چکا ہے ابھی وہ سو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے ابھی آرام سے سو رہا ہے کیونکہ اس کو انجیکشن وغیرہ لگے نا تو اس کو نیند آئی ہوئی ابھی ابھی گھر آیا تھا تو میں نے کہا دکھا دیتا ہوں آپ سب کو تراب بلکل ٹھیک ہے ابھی اس کی سرجری نا بلکل ٹھیک ہوگی ہے مطلب کوئی پرابلوم نہیں ہوئی ابھی آرام سے یہ ریسٹ کرے گا صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گا کل انشاءاللہ ایکٹی ہوگا ابھی سو رہا ہے چلے ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے ہاں تو یہاں رات سارے کام میں نے کیا در آپ کی یہ کنڈیشن دی اس وجہ سے تو بھی دوبارہ میں جاتا ہوں ابھی شام کا ٹائم ہونے والا ہے تو زوم میں جانے بھی کام چھوٹے موٹے کرنے اس کو ریسٹ کرنے دے دیں میں سکون کرو ٹھیک ہے ہے چھوٹے موٹے بنوارے میں جانے دیں میں پر آگے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے آج کے آج کے لیٹھ رہے ہیں جیسے ٹھیک ہے جیسے جھو کو بولا رہے ہوں جیسے جنگلی موڑ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی ایک دفعہ ہوتے ہوگی بھی تھا ہمارے پاس شاید ان کے باس آج 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 کے آج نے آج کے لیٹھ رہے ہیں باکی چھوٹے موٹے دیتے ہمارے سارے کام میں نے کر لیا ہے سکار کو بس کھانا دینا ہے وہ تھوڑ دیر میں میں دے دوں گا باقی ویڈوکیر مجھے ہی پہ انڈ کرنا دینا چاہیے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں گا آپ کو اچھے لئے کیونکہ پرساند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل شہر میں دیارتا سبسکرائب بھی کیجئے گا ملے گا انشاءالکل ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے تو نہ کٹو کھالو کھالو مجھے کاٹنے پہ آگیا تھا یہ پڑا کھالے نہ خودی